دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سیونٹی موٹ سیکل ہو یا ون ٹو فائب موٹ سیکل ہو موٹ سیکل کا اگر آپ چین گریری سیٹ نیا ڈلواتے ہیں تو چین جو ہوتا ہے اس کا وہ اتر جاتا ہے یا چین ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا آج ریزن آپ کو بتانے والے ہیں کچھ دوستوں کے کہنے پر ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم نے نیا چین گریری سیٹ بھی ڈلوایا ہے پھر بھی اس کا جو چین ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے یا چین اس کا لوس ہوتا ہے یا اس کا چین جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے تو آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھا سکے تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چین گریری سیٹ کا کیا ریزن ہوتا ہے جس وجہ سے نیا جلواتے ہیں تو آپ کے مرسیکل کا جو چین ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ چین گریری لنک کے جو چین ہوتے ہیں چین کے بارے میں آپ سمجھائیں گے یہ جو گراری ہیں میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں اس گراریوں کے بارے میں آپ کو سمجھائیں گے جو مرسیکل کے ساتھ چین لگا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس چین گراری میں کیا مسئلہ ہوتا ہے جس وجہ سے چین اتر جاتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین گراری سیٹ کی پہلے اول میں تو کوالٹی ہوتی ہے ابھی اس کو چیک کریں یہ دیکھیں کہ اس کا چین بھی بالکل نیو ہے اور گراری اس کی بھی نہیں لگ رہی ہے بھر اس کی جو ہلکی کوالٹی کی گراری ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہلکی کوالٹی کی گراری ہے جس وجہ سے چین اس کا چین میں جمپ ہوتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جمپ کیا چیز ہوتی ہے تو اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے چین میں جو جمپ ہوتا ہے جس وجہ سے چین اس کا اتر جاتا ہے چین اترنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چین گراری سیٹ آپ تو ایک پہلے نمبر پر ہلکے والی ڈلوا لیتے ہیں جس وقت جیسے چین گراری اس کا چین جو ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے اوائل سب کچھ لگا وہ ہوتا ہے اس پر جو اور اچھی قسم کی گراری ہوتی ہے جو چائنہ کی گراری ہوتی ہے میڈن چائنہ ہوتی ہے جو جب میڈن جاپان ہوتی ہے وہ اچھی کوالٹی کی گراری ہوتی ہے اس میں جمپ نہیں ہوتا جو میڈن پاکستان یہ دیکھیں پاکستان کی چین جو ہے نا وہ اور قسم کی اور کمپنی کا ہے اور یہ گراری اور کمپنی کی ہے چھوٹی گراری اور کمپنی کی ہے جس وجہ سے چین کا اور گراریوں کا آپس میں جوڑ نہیں بنتا تو جس وجہ سے چین میں جمپ آ جاتا ہے اور چین اتر جاتا ہے تو دوستو ہم اتنی محنت کر کے آپ کے لئے ویڈیو بناتے ہیں کم از کم ویڈیو کو لائک کیا کریں یہ گراری ہے اس گراری کے اوپر فٹ لکھ ہوئے یہ کرون لفان کمپنی کی جن گراری کےٹ ہے اس میں بھی کوئی کلیم نہیں ہے یہ گراری سیٹ اچھا ہے اس میں جمپ بھی نہیں ہے یہ چھوٹی گراری پر بھی فٹ لکھ ہوئے یہ اب اس کا جو چین ہے چین بھی آپ چیک کر سکتے ہیں چین میں بھی جو ہے اس کی جو لنک ہے لنک کی اوپر اس کا فٹ لکھ ہو ہوتا ہے جو چینہ کے سپراکٹ سیٹ ہوتی ہیں ان پر اپنی کمپنی کی مور لگی ہوئی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ فٹ اس پر لکھ ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دوستو اب اس کو یہ جو دوسری گراری ہے جو ہلکے والی گراری ہے یہ ہلکے والی گراری پر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پر کیا لکھ ہوئے یہ دیکھیں دوستو یہ ہلکے والی گراری ہے اس پر کچھ بھی نہیں لکھ ہوئے ٹھیک ہے یہ دی اے ڈی کی پیکنگ میں آیا تھا دی اے ڈی کی کاپی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اس کو پہلے سے ہی زنگ لگ ہوئے اب اس کی جو دوسری گراری چھوٹی گراری وہ بھی آپ کو چیک کراتے ہیں چھوٹی گراری بار اس کی چمپ کس چیز کا لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں چھوٹی گراری بار بھی کچھ بھی نہیں لکhou بالکل سیمپل سی ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو چین ہے چین پر آپ کو چیک کراتے ہیں کہ کیا لکھ ہوئے دیکھیں دوستو آپ کو نظر آ را ہو گا چین پر KSAEA اسی طرح کچھ بنتے ہیں اس کا جو چین ہوتا ہے چین تھوڑا سا ہچی کوالٹی کا ڈال دیتے ہیں اور گرارییں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سی ہلکی کوالٹی کا ڈال دیتے ہیں پھر بھی اس میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ پچھے والی گراری اور ہوتی ہے آگے والی گراری اور ہوتی ہے اور چین ایلد ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ان تینوں کو آپس میں آپ فٹ کریں گے فٹ کر کے چیک کریں گے تو اس میں کافی سارا جمپ آئے گا جس کو پنجابی میں چھال کہتے ہیں یہ چھال مار رہے ٹھیک ہے اس میں جمپ ہوگا تو تب یہ چین اس کا بار بار اتر جاتا ہے ٹھیک ہے چین اتر بھی جاتا ہے اور بار بار لوز بھی ہو جاتا ہے اور چین کی جو کوالٹی ہوتی ہے چین گراری سیٹ کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ ہلکی ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کا چین گراری سیٹ کی جو لائف ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور چین گراری سیٹ جو اوریجنل چینہ کے کمپنی ہوتی ہے جو جاپنی ہوتی ہے وہ اگر نکالتی ہے مثال کے طور پر سال یا دو سال نکالتی ہیں تو یہ نکالتی ہیں چھے مینے یا سات مینے تو آپ کو کافی فرق پتہ لگے ہوگا اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ہوتا ہے تین چار مینے کے اندر اندر ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اکثر عموماً ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جو چین گراری سیٹ لوکل ہوتا ہے وہ تقریباً ایک دو دن بعد اس کا چین ٹوٹ جاتا ہے یا اتر جاتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے دوستو بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ اس بارے میں بھی ویڈیو بنائے کہ چین گراری سیٹ ہم نے نیا بھی ڈلوایا ہے پھر بھی اتر جاتا ہے چین یہ کس وجہ سے اتر جاتا ہے چین کس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو دوستو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ چین گراری سیٹ کا تو کوشش کیا کریں اگر مثال کے طور پر لوکل والا آپ کو آٹھ سو یا سات سو کا مل رہا ہے تو اچھے والا زار یا بارہ سو کا آپ کو مل رہا ہے تو کوشش کر رہا کریں دو تین سو کا فارق چار سو کا ہوتا ہے تو چیز اچھی ڈلوایا کریں وہ چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے کیونکہ لوکل آپ ڈلوایا کہ مثال کے طور پر آگئے ابھی آپ نے سات سو کی چیز ڈلوایا ہے تو مہینے کے بعد یا ڈیڑھ یا دو مہینے کے بعد آپ کی چین گراری سیٹ فارق ہو گیا جو ہلکے والا آپ نے سات سو کا ڈلوایا ہے جو آپ نے سات سو کا ڈلوایا وہ خراب ہو گیا تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی چھوڑو یہ پہلے بھی ہلکے والی چیز ڈلوائی تھی اب اچھے والی چیز ڈلوایا گے جب آپ اچھے والی چیز ڈلوایا گے تو اچھے والی جو ازار یا بارہ سو یا ساڑھے بارہ سو کا سیٹ آپ کو مل جائے گا آپ کو لگا کر دے دیں گے بارہ سو اور سات سو کتنا ہوگیا انیس سو ہو گیا ٹھیک ہے اب انیس سو رپے آپ کا خرچہ ہو گیا اور دو دفعہ آپ نے چین گراری ڈلوائی ہے آپ کا ٹائم علیہ دہ زیادہ ہوا ہے اور آپ کا جو پیسے ہیں وہ ڈبل سے بھی اوپر لگئے ہیں تو دوستو کوشش کیا کریں چیز اچھی ڈلوائے کریں اب ہم آپ کو مٹسیکل پر بتاتے ہیں کہ اس کا جو چین میں جمپ کیا چیز ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کو پتا چلے کہ جمپ نماز چیز کیا ہوتی ہے جب بھی آپ چین گراری سیٹ نہیں ڈلوائیں کسی سے بھی نہیں ڈلوائیں تو اس میں آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ چین گراری سیٹ میں جمپ نماز چیز کونسی ہوتی کیا چیز ہے جمپ کس وجہ سے یہ چین گراری سیٹ جلدی خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کو چیک کراتے ہیں کہ جمپ کیا چیز ہے تو مٹسیکل کے ساتھ آپ کو چیک کراتے ہیں تو دوستو دیکھیں جی آپ اس کا جو ٹائر ہے اس ٹائر کو گمائیں گے گمار کر چیک کرائیں گے آپ کو کہ اس کا جو چین گراری سیٹ ہے چین جو ہوتا ہے چین میں جمپ کس وجہ سے ہوتے ہیں اس مرساگل کے چین میں جو اتنا جمپ تو نہیں ہے بار پھر بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چین میں جو جمپ ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو ویل کو ہم گمارے ہیں تو چین اوپر نچے اس طرح ہو رہا یہ دیکھیں کسی جگہ لود آ رہا ہے کسی جگہ ٹیٹ آ رہا ہے یہ چین گراری میں تو جعی ملک P پ własہ لکھل پانی پانی کردپ کھین یہ شلب ہم چین لوسی پھول زیادہ ملک P یہ دیکھیں ادھر زیادہ لوس یہ آگئے اب اس کو آگے کریں گے تو udahable� لوس آگئے اب اس کو اور آگے کریں گے تو تھوڑا سا ٹائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں لوس آ رہے ادھر بھی اس کا چینجوہ وہ لوس ہو ہوئے تو یہ دیکھیں ادھر ٹائٹ آگئے اسی طرح ہوتا دوستو چینج اگر کسی جگہ پر لوس ہوتے ہیں کسی جگہ پر ٹائٹ ہوتے ہیں تو جیسے چینجنگری سیٹ جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوweitی ہے چین اترنے کا خطر رہا تو ہے چین آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جمپ کے بغیر چین گراری سیٹ ڈلوانا ہے جس میں جمپ نہ ہو جب آپ چین گراری سیٹ ڈلوالیں گے تو آپ خود چیک کریے گا کہ اس میں جمپ ہے یا نہیں ہے ہلکا سا جمپ ہو تو مرسیکل چلنے سے چین گراریوں میں چین بیٹھ جاتا ہے تو جمپ اس میں ختم ہو جاتا ہے کسی دفعہ ہلکا جمپ ہوتا ہے چین گراری کیونکہ ہلکا جمپ ہوتا ہے وہ چلنے سے خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے جو زیادہ جمپ ہوتا ہے وہ چلنے سے ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تو آئی ہوب کے دوستو آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی کہ مرسیکل کی جو چین گراری سیٹ ہے چین گراری سیٹ آپ نیا ڈلواتے ہیں تو کس وجہ سے یہ چین گراری سیٹ اس کا خراب ہو جاتا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آئی اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آئی تو تابعی ہمیں کمنٹ میں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیں